بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو خواتین کے مخصوص مسائل اب جانے ہم توجہ دلائیں کہ ہماری گفتگو اس وقت چل رہی ہے غسل کے موضوع میں اور اگر آپ توضع المسائل کو دیکھیں یا اگلے مرحلے میں تحرم وصیلہ کو دیکھیں یا منحاج صالحین کو دیکھیں یا عربات الوثقہ کو دیکھیں تو جو گفتگو ہم کرنے والے ہیں یہ غسل کے زمن میں بیان ہوتی ہے گو کہ یہاں سے یہ گفتگو مخصوص ہے خواتین کے لئے اب اگر ایسا کیا جائے کہ اس گفتگو کو انوان دے دیا جائے کہ خواتین کے مخصوص مسائل تو بھی صحیح ہے اب ممکنے کوئی سوال کرے کہ اس گفتگو کو غسل کے زمن میں کیوں رکھا گیا ہے تو جواب یہ ہے کہ اب تک ہمارا موضوع تھا واجب غسل اور اس کے بعد جانابت پھر جانابت کے احکام پھر اس کے بعد غسل غسل ترتیبی غسل ارتماسی غسل کے احکام پھر مستحب احکام تقریبا یہ موضوعات رہے جو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بہین کی اور جب غسل کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے ایک موضوع کو ڈسکس کیا تھا کہ سات غسلوں میں سے تین غسل مخصوص خواتین کے ہیں اور چار غسل مشترک ہیں خواتین اور مردوں کے درمیان تو اب تک جو زیادہ گفتگو رہی وہ رہی غسل جانابت کے بارے میں اور جورنل گفتگو رہی غسل کے طریقے اور غسل کے احکام کے بارے میں اور وہ گفتگو ہے مخصوص خواتین کے غسل کے بارے میں تو توزول مسائل میں جہاں تک ہم پہنچیں اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے استحاذہ سے اور پھر حیض اور اس کے بعد نفاذ تو در حقیقت یہ گفتگو اس طرح سے ہے کہ غسل استحاذہ غسل حیض اور غسل نفاذ جب یہ تین غسل بیان ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ نفاذ کیا ہے تو اس کے ساتھ ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ استحاذہ کیا ہے حیض کیا ہے اور نفاذ کیا ہے تو در حقیقت یہ گفتگو ہے غسل کے عنوان سے کیونکہ یہ تین غسل مخصوص خواتین کے ہیں اور یہ تین غسل انجام دینا واجب ہیں تو ان تین غسلوں کے ساتھ ساتھ ان تینوں چیزوں کے احکام بھی بیان ہو رہے ہیں تو پہلے مرحلے میں ہے استحاذہ اور استحاذہ کیا ہے اس کی کیا definition ہے has has کیا ہے اس کی کیا definition ہے استحاذہ اور has کے خون کس قسم کے ہیں اور پھر نفاظ تو جب غسل بیان ہو رہا ہے تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں کیونکہ اگر کسی سے کہا جائے کہ غسل has تو ممکن ہے پلٹ کے پوچھے کہ has کیا چیز ہے اب اسے has بیان کرنا ہے اور جب has بیان ہو رہا ہے تو ساتھی کیا کام حرام ہیں ایسی خاتون پر کہ جو حیث میں مقتلہ ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے غسل کرنا ہے غسل کے کیا احکام ہیں تو یہ ساری چیزیں بسکس ہو جاتی ہیں غسل کے موضوع میں لیکن در حقیقت موضوع ہے غسل استحاذہ غسل حیث اور غسل نفاظ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے غسل مسے میت کی اور جب غسل مسے میت کی گفتگو کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے مسے میت کا اور پھر زمنا مردے سے متعلق بعض احکام کو بیان کر دیتے ہیں اب کیونکہ موت سے ریڈڈ بعض موضوعات ہیں تو گفتگو شروع کرتے ہیں احتزار سے یعنی جس وقت کسی کا دم نکل رہا ہو تو دم نکلنے سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور یہ گفتگو کہاں سے شروع ہوتی ہے غسل مسے میت سے تو دم نکلنے کے احکام سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور یہ گفتگو پہنچتی ہے پھر دفن تک اور اس کے بعد نماز وحشت قبر تک تو یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ غسل کا موضوع ہے لیکن جب غسل استحاذہ غسل حیض اور غسل نفاظ کا موضوع آیا تو حیض نفاظ اور استحاذہ بھی گفتگو ہوئی ان کے احکام بیان ہوئے پھر آخر میں غسل مسے میت کے بارے میں تو کچھ میت کے احکام بیان ہوئے باقی بچہ ایک غسل کے جو واجب ہوتا ہے ناظر قسم یا احد کی وجہ سے تو اس کے احکام بیان نہیں کیے گئے بل صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ وہ غسل جو ناظر قسم یا احد کی وجہ سے واجب ہو تو یہ ایک ہم نے تمہیند گفتگو کی تاکہ گفتگو ترتیب کے ساتھ رہے اور آگے بڑھتی چلی جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ موضوع خاص ہیں ان کا تعلق خواتین سے ہے اور جتنے موضوعات ہم نے ڈسکس کیے ہم یہ جانتے ہیں اپنی قوم اور اپنے علاقے کے ذہن کو کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض حضرات اعتراض کریں اس جانب توجہ رہے کہ یہ موضوعات خاص ہیں خواتین سے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہماری قوم میں ایک خاص تصور ہے ایک خاص ذہنیت ہے یا جو کلچر ہے تو ممکن ہے کہ بعض لوگ اعتراض کریں کہ یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی تو یہاں ہم صرف اتنا جواب دیں گے کہ یہ گفتگو ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ گفتگو ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کی اور اسلام میں یہ گفتگو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے کی اور اس سے آشنا ہونا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے خصوصاً وہ لوگ کہ جو مولا المبہدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ احتیاط کی ہے اور یہ توجہ دلائی ہے کہ جب بھی یہ لیکچرز ہوں چاہے وہ کسی کیبل پہ ہوں یا کسی ویب سائٹ پہ ہوں تو انفرم کیا جائے دیکھنے والوں کو کہ یہ گفتگو مخصوص ہے بالغ اور شادی شدہ افراد کے لئے اسی طریقے سے یہ ہماری گفتگو اب یہاں سے مخصوص ہے بالغ خواتین کے لئے چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں یعنی جو خاتون بھی اس قسم کے مسائل سے دوچار ہوں اور بلا شک یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے تو ان مسائل کو جاننا چاہیے اور پھر اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو آشنا کرنا چاہیے اسی طرح پر چند خواتین ان مسائل کو سیکھیں اور تدریجاً اپنے گھر والوں کو بتائیں کیونکہ یہ مسائل بہت طویل ہیں اور کافی اس پر گفتگو ہوتی ہے تفصیل سے فقی کتابوں میں لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آسان طریقے سے جو لازم مسائل ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کریں اور انشاءاللہ امید ہے کہ مؤمنین اس سے مستفید ہوں کیونکہ یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے اور دعا ہے کہ خدا باہرک و تعالیٰ بحق محمد و علی محمد ہم سب کو اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی تعفیق عطا فرمائے و صل اللہ علی محمد و آلہ التاہرین